اسلام علیکم نمستہ ساتھ راکال میں اوسر فراس بیگر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اپنے چینل میں بارے سکیر پاک ہند کے فلم ستاروں کو بارے بات کرتا ہوں یوٹیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے آج اس فلمی شخصیت کے بارے بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے ڈاکٹر ستیہ دیو نارنگ اور آپ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے فلمی دنیا میں آپ کو ایس ڈی نارنگ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن آپ کا مکمل مکمل نام ستیہ دیو نارنگ ہے آپ پروڈوسر تھے ڈائریکٹر تھے رائٹر تھے لیریسس تھے لیکن آپ نے تعلیم جو حاصل کی وہ ڈاکٹر کی تھی آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر تھے آپ نے کلکتہ میں بھی آپ کا سٹوڈیو تھا لاہور میں بھی اور آخر میں بومبے میں آپ اٹھارہ جون انیس اٹھارہ میں پیدا ہوئے ایٹین جون نائیٹین ایٹی ایٹ پاکستان کے شہر لائلپور میں جسے آپ فیصلہ بات کہتے ہیں آپ نے گورنمنٹ کاری لاہور سے بائیولوجی میں بی ایس ڈی کی اور اس کے بعد کنگ ایڈورٹ میڈگل کالیج سے آپ نے ایم بی بی ایس کیا اس کے بعد آپ نے بی نوکلر تھوری میں اور فیگن میں پی ایڈ ڈی حاصل کروں گی لیکن آپ کی قسمت آپ کو فیلمی دنیا ملے گی آپ اگر چاہتے تو ایک بہترین ایس ای ڈاکٹر بہترین پروفیشن میں اس میں کامیابی اثر کر سکتے تھے لیکن آپ نے فیلمی دنیا کو چنا آپ نے اپنی پہلی فلم اس دور کی مشہورہ دکارہ رامولا کے ساتھ کی اور یہ فلم گولڈن جوبلی ثابت ہوئی خزانچی نائنٹین فٹی ون میں بنی اس کے بعد آپ نے دیش مکپنچولی کے ساتھ فلم میں کام کیا ان کی فلم میں اس کے بعد آپ نے فلم ایک پنجابی فلم میں کام کیا فلم کا نام ہے پٹواری اور اس میں آپ کے اپوزٹ اس دور کی مشہور اور راگنی تھی اور اس کے بعد آپ نے ایک اور پنجابی فلم میں کام کیا راوی پار اس کے بعد آپ نے ذمہ دار دربن سہارا ان فلموں میں کام کیا اور آپ ایک سٹوڈیو بھی آن کرتے تھے لاہور میں جب پاکستان اور اندستان علیدہ ہوئے دونوں نے آزادی حاصل کی تو آپ انڈیا چلے گئے اور آپ نے کلکتے میں فلموں میں کام کیا اور وہاں پہ فلم بنائیں ان میں ایک عورت لاٹری نئی بھابی اور پھر آپ کلکتے کا سٹوڈیو چھوڑ کے آپ بمبے آگئے اور آپ نے بمبے میں نیو اورینٹل پکچر کے نام سے عرب کا صداغر یہودی کی لڑکی دلی کا ٹھک فلمیں بنائیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے سٹوڈیو کا نام بدل دیا اس کا نام رکھا ایس ڈی نارنگ اور اس بینر کی نیسی آپ نے فلمیں بنائیں سگائی بابل کی گلیاں دو ٹھک قسم کالک گرل قسمت والے اور آپ کی آخری فلم تھی جو آپ کے فوت ہونے کے بعد ریلیز ہی نشانے باس نائنٹین نائنٹین نائن میں اور آپ نے ہندوستان کی ائر فورس کے حوالے سے بھی ایک فلم بنائی شہنائی بمبے کا چور بھی یہ فلم برف پہ بنائے گی آئیس سے ریلیٹڈ تھی اور آپ کی ایک فلم تھی جو زیرے زمین پانی کے اندر بنائی گی اس کا نام ہے المول موتی آپ سمریتہ بسواس سے آپ کا تعرف ہوا وہ کرسچن تھی اور آپ ہندو تھے اس لئے آپ کی شادی نہ ہو سکی اور کافی عرصے تک آپ ایک دوسرے کے دو سرے لیکن نائنٹین سکٹی میں آپ کی شادی ہوئی اور اللہ تعالی نے آپ کو دو بچوں سے نوازہ راجیو نارنگ اور ستیہ جیت نارنگ اور آپ ایک بہت اچھے انسان تھے آپ فلم دنیا سے منسلک تھے لیکن آپ فلم فلم میکن کے دوران جب سٹوڈی جاتے اور اس کے بعد آپ واپس گھار آتے آپ کی اور اس طرح کی اکٹیوٹیز نہیں تھی آپ نے ہیومن سائیکالوجی اور اس طرح کی چیزوں پہ بائیلیجیس بائیلیجیس سے ریلیٹڈ کتابیں میں لکھی اور یہ مووی میکر ایس ڈی نارنگ پچاس سال فلمی دنیا سے منسلک رہے اور ٹونٹی فیف جنری نائنٹین نیٹی سکس میں آپ بومبے میں فوت ہوئے پچیس جنری انہو سے چھاسی یہ تھا ایک مختصر سا تعرف ماضی کے پرانے ادھاکار پروڈوسر ڈیریکٹر لیرے سس ایس ڈی نارنگ کے بارے میں اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو خواست کتاب کرتا ہوں ایک دبا پھر آپ سے کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت شکریہ